اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزن ناظرین السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ استغفار پڑھنے کے کیا فوائد ہیں اور استغفار پڑھنے سے کیا کیا نعمتیں ملتی ہیں وزن ناظرین اللہ پاک کا فرمان ہے تم کسرہ سے استغفار پڑھو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر میرے بندے کے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک بھی پہنچ جائیں صرف ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لے تو میں سب گناہ معاف کر دوں گا سبحان اللہ وزن ناظرین جو شخص چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کا ورد کرتا ہے اللہ پاک اس کے سب غم دور کر دیتے ہیں سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں جو بندہ کسی مشکل میں پھنس گیا ہو وہ استغفار کا ورد شروع کر دے فوراں غیب سے مدد آ جائے گی وزن ناظرین اگر آپ پر قرض ہے تو استغفار کا ورد شروع کریں انشاء اللہ تعالیٰ فوراں قرض ادا ہو جائے گا وزن ناظرین جو شخص استغفار پڑھ کر دوسروں کے لئے بھی دعا کرتا ہے تو ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں استغفار پڑتا ہے اس پر میرا عذاب کبھی بھی نازل نہیں ہوگا وہ شخص ہر مسئبت بیماری سے بچا رہے گا جو شخص کسرر سے استغفار پڑے گا اسمان سے ہمیشہ اس کے لئے رحمت کی بارش ہوگی موزر ناظرین اگر آپ کا ربار میں ترقی چاہتے ہیں تو استغفار کا ورد کریں رزق میں برکت چاہتے ہیں تو روزانہ ایک تسبیح استغفار پڑے انساء اللہ تعالی ہمیشہ آپ کے مال رزق میں برکت رہے گی موزر ناظرین ہر جمعہ کو ہمارے ہاں درود پاک کی محفل ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو کمنٹ میں اپنا نام لکھ دیں انشاء اللہ تعالی آپ کے لئے خصوص سی دعا کروائی جائے گی جس سے آپ کو مسئلہ حل ہو جائے گا آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامک ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو محشہ خوش رکھے آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ ہے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر و السلام اللہ حافظ